السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یوٹیپ کے چینل گاتو لین انگلش میں آپ کا خیر مقدم ہے میں ہوں محمد شہاب الدین ایک شاندار ویڈیو کے ساتھ دوستو ہم اکثر اردو میں اس طرح کے جملے بھی بولتے ہیں مانو یا نہ مانو میں سچ بول رہا ہوں مانو یا نہ مانو وہ کل نہیں آئے گا اس طرح مانو یا نہ مانو وہ تمہیں گالی دے رہا تھا اسی طرح اس کو مانو یا نہ مانو کو ہم ہو یا نہ ہو وغیر ایسے بھی بولتے ہیں تو ایسے جملوں کو ہم اس طرح بنا سکتے ہیں سب سے پہلے ہم believe it or not یہ لکھ لیں اس کے بعد کوئی بھی sentence لے آئیں یہ اس کا الٹا بھی کر سکتے ہیں پہلے ایک sentence لکھ لیں کوئی بھی جو مناسب ہو اس کے بعد last میں believe it or not کبھی کبھی اس کو بیچ میں بھی لکھتے ہیں believe it or not لیکن عام طور پر شروع یا آخر میں لگاتے ہیں جیسے example لے لیتے ہیں believe it or not he still loves you believe it or not he still loves you مانو یا نہ مانو وہ اب بھی آپ کو چاہتا ہے اس طرح believe it or not I am telling the truth believe it or not I am telling the truth مانو یا نہ مانو میں سچ بول رہا ہوں یعنی تمہارے اوپر ہے اب مانو یا نہ مانو لیکن میں تو سچ بول رہا ہوں اس طرح believe it or not he was abusing you believe it or not he was abusing you مانو یا نہ مانو وہ تمہیں گالی دے رہا تھا مانو یا نہ مانو لیکن وہ تمہیں گالی دے رہا تھا اس طرح he has stolen your mobile believe it or not believe it or not کو لاش میں لکھ سکتے ہیں he has stolen your mobile believe it or not ہو نہ ہو یا مانو یا نہ مانو اس نے آپ کا mobile چوری کیا ہے ہو نہ ہو اس نے آپ کا mobile چوری کیا ہے صرف he will not come tomorrow believe it or not he will not come tomorrow believe it or not مانو یا نہ مانو وہ کل نہیں آئے گا وہ کل نہیں آنے والا ہے believe it or not it's he who has killed your brother believe it or not it's he who has killed your brother ہو نہ ہو اس نے تمہارے بھائی کا قتل کیا ہے ہو نہ ہو یا مانو یا نہ مانو اس نے تمہارے بھائی کو مارا ہے وغیرہ وغیرہ تو اس طرح ہم اس کا استعمال کر سکتے ہیں ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کا بہت شکریہ چینل کو سبسکرائب کریں سکرین پہ آ رہی یہ ویڈیو ضرور دیکھیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سبسکرائب کریں سبسکرائب کریں